ہلو فرنڈز میں ہوں ربندر اور کرتے ہیں آج بات گٹ کے اوپر یعنی کی کوڈ شیئرنگ کے اوپر کی آپ کیسے کوڈ شیئر کر سکتے ہیں گٹ کے تروں میں نے آپ کو لاسٹ بیڈیو میں بتایا تھا کہ میں آن لائن ایڈیٹر یوز کر رہا تھا اور اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس لنک کے تروں میرے ساتھ کوڈ شیئر کر سکتے ہیں جو میرے بھائی لوگ جن لوگ بھی آف لائن ٹیکسٹ ایڈیٹر یوز کر رہے ہیں اگر وہ میرے ساتھ کوڈ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور فرنڈ کے ساتھ کوڈ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ گٹ کا یوز کریں فرنڈز تو آج اس ویڈیو کا موٹی میرا یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ گٹ کی نولیج شیئر کروں فرنڈز تو آئیے بات کرتے ہیں گٹ کے اوپر گٹ فرنڈز ایک ورجن کنٹرول سسٹم ہے جو کی کیا کرتا ہے آپ کی کوڈ کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کوڈ کا ورجن یعنی کہ اگر مان لو آپ کے پاس ایک فائل ہے اور اس فائل میں آپ کچھ چینج کرتے ہیں اور اس کی کچھ کمانڈز ہوتی ہیں جن کے تو آپ کو وہ کوڈ کمٹ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ وہ کوڈ ٹیک کرنا ہوتا ہے ہر بات جب آپ چینجز کرتے ہو تو اس کے تو گٹ اس کے ورجن بناتا ہے اس فائل کے یعنی کہ ایک فائل ایک ہوگی بٹ اس کے ورجن کافی ہوں گے مان لو کہ آپ نے آج کے دن میں اس فائل میں ٹین ٹائم بار اس میں موڈیفکیشن کی اور آپ ٹین ٹائم بار اس کو ٹیک کرتے گے کمٹ کرتے گے تو وہ اس کے جو ٹین ورجن بن جائیں گے فرنڈز مان لو اگر آپ کو آپ اپنے ٹین کمٹ کیا اور آپ کو جو فپ نمبر والا کمٹ تھا اس کے چینجز چاہیے یعنی کہ آپ نے رول بیک کرنے تو رول بیک کے کیس میں فرنڈز اگر میں بات کروں سیمپل جو ہمارا فائل سسٹم ہوتا ہے مان لو آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ فائل ہے یا ڈاک فائل ہے آپ اسے اوپن کرتے ہو اور چینجز کرتے ہو تو آپ کے پاس اسے انڈو یا ریڈو کرنے کے لیے تب تک ہی ایکسس ہوتا ہے جب تک وہ فائل آپ کے ساپٹ ویئر میں اوپن ہو رہی ہے اگر آپ نے جیسے ہی اسے کلوز کیا تو اس کے جو انڈو اور ریڈو کرنے کے ایکسس ہیں وہ چلے جاتے ہیں جو آپ کا last save ہوگا وہ اس فائل میں سٹور رہے گا جبکہ git کے کیس میں فرنٹس ہیسا نہیں ہوتا git کے کیس میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کے ہر جب بھی آپ اس پر کمٹ کروگے یا آپ ٹیک کروگے تو وہ اتنے ورجن اس کے بناتا رہتا ہے ایک سنگل فائل کے اور آپ اس کی لاغ ہسٹری یا لاغ سے وہ پرانے چینجز انڈو یا ریڈو کر سکتے ہو یا وہاں سے بیک اپ لے سکتے ہو تو یہ ایک میجر بینیفٹ ہے فرنٹس گٹ کا اور اگر میں بات کروں ہماری آئی ٹی انڈسٹری میں یا ہمارے ساپٹوئر لائن میں تو گٹ کا ایک بہت بڑا رول پلے ہے ہمارے اس چیزوں میں مینج کرنے کے لئے کیونکہ جب ہم ساپٹوئر بناتے ہیں اس میں کچھ موڈیوکیشن آتی ہیں مان لو اگر میں ویب سائٹ کی ایک جام پر لی دوں میں نے ایک کوڈ کیا اب اس میں کچھ موڈیوکیشن آگی کہ مجھے جو پرانی چینجز ہیں وہ مجھے انڈو کرنے ہیں اور کچھ نئی چینجز ڈالنے ہیں تو میں گٹ کے تھرو وہ چینجز اپنے ٹیگ مارک کر کے اسے ہٹا سکتا ہوں ان کے اس فردر وہی چینجز مجھے بعد میں فیوچر ڈیویلپمنٹ میں چاہیے تو میں ان کو وہاں سے لے سکتا ہوں اور دوبارہ سے فائل میں چینجز کر سکتا ہوں تو فرنس یہ سارے بینیفٹ ہیں گٹ کے اوپر اب گٹ تو سیمپل ایک کہلو ایک سٹکچر ہے ایک بیک اینڈ ہے جیسا کی آپ مان کے چلو کی آپ کے پاس ڈوس ہے تو ڈوس کی کچھ کمانڈز ہیں جس کے تھرو آپ آپ اپریٹنگ سسٹم کو منز کرتے ہیں بٹ ڈوس بیس کس کا ہے ڈوس ہے وینڈو بیس جو بھی اپریٹنگ سسٹم ہے اس کے بیس پہ ڈوس ہے تو ویسے ہی اگر میں بات کروں گٹ کی تو گٹ ایک سیمپل ورجن کنٹرول سسٹم ہے جسے جو فائل جو سٹور ہوگی وہ کہاں ہوگی آپ کے سسٹم پہ ہوگی سرور پہ ہوگی کلاوڈ پہ ہوگی وہ کہاں ہوگی تو ان سارے سسٹم کو مان لو آپ گٹ لوکل بھی رکھ سکتے ہیں اپنے سسٹم پر لوکل رکھنے کا تو کوئی بینیفٹ نہیں ہے نا فرینڈز کیونکہ وہ تو آپ کے سسٹم میں ہیں اب اب آپ نے اپنے سسٹم سے کسی دوسرے سسٹم کو وہ چینجز بھیجنے ہیں یا وہ ایزلی اسے گٹ کرے یا فیچ کرے تو وہ کیسے کریں گے تو اس کے لئے فرینڈز ہمارے پاس ملٹیپل کلاوڈ سسٹم یا کہہ لو مارکٹ میں سرویسز تو ان میں سے جو ایک سرویس ہے وہ ہے فرینڈز گٹھاب جو کی پہلے گٹھاب ایک کمپنی تھی وہ اسے منیج کرتی تھی بٹ کچھ ٹائم پہلے ہی مائکروس اوپ نے اسے اکوائر کر لیا تو اب جو سارا کا سارا ہینڈ اوور ہے فرینڈز وہ چلے گیا ہے مائکروس آفٹ کے اوپر تو اب مائکروس آفٹ کے آنے سے کچھ اس میں بینیفٹس بھی ہوئے ہیں فرینڈز اس میں بینیفٹس یہ ہوئے ہیں میں کچھ فیچرز بتاؤں گا پہلے کیا ہوتا تھا جب آپ اس گٹھاب میں اکاؤنٹ بناتے تھے سائن اپ کرتے تھے تو جو آپ کو ریپوزیٹری یعنی کی کہہ لو آپ کو ایک سپیس ملتی ہے جہاں آپ اپنا کوڈ رکھتے ہیں تو وہ کوڈ آپ کو دو ٹائپ کے اس میں کوڈ رکھنے کے طریقے ایک ہے پرائیوٹ ایک ہے پبلک پبلک کا مطلب اگر جب بھی آپ اس میں ریپوزیٹری ہم فولڈر کو بھی بول سکتے ہیں ریپوزیٹری بنتی ہیں تو جب بھی آپ وہ کریٹ کرتے ہیں تو وہ جو پہلے اگر میں گٹھاب کی بات کروں تو وہ ایزے پبلک ہی ہم بنا سکتے تھے اگر آپ فری ورجن یا فری سبسکرپشن ہے آپ کی اگر آپ نے سبسکرپشن لے رکھی تھی اس ٹائم تو آپ پرائیوٹ ریپوزیٹری یا پرائیوٹ فولڈر بھی بنا سکتے ہیں جو کی کبھی اوپن نہیں ہوں گے جب تک آپ کسی کو ایکسس نہیں دیتے جب سے یہ میکروسوفٹ کے پاس آئیے میکروسوفٹ نے اس کو تھوڑا سا اوپن سورس رکھ دیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے ٹیم کی فلیکسیویٹی دی ہے اس میں جس میں آپ فری میں ٹیم بنا سکتے ہو جس کے طرح یعنی کہ آپ دو تین میمبر چو بھی ان کی لیمٹ ہے اتنے میمبر آپ اپنی ٹیم کے اندر رکھ سکتے ہو اور وہ ایزیلی آپ کو شیئر کر سکتے ہو ٹیم میں اگر آپ میں ان ڈیجویلی بات کروں ان ڈیجویل اکاؤنٹ کی تو اس میں ہمارے پاس اب پرائیوٹ اور پبلک ریپوزیٹری کرنے کی ایکسس ہے فرنس تو یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے اس کے علاوہ بھی فرنس دو تین ہور پلیئر ہے مارکٹ میں اس کے کمپیٹیٹر کہہ سکتے ہیں گٹ لیب ہے بیٹ بکٹ ہے ایک دو ہور بھی ہیں بٹ میں پریفر کروں گا کہ آپ گٹ اب کے اوپر جائیں کافی پرانا ہے کافی پپولر ہے ایون کی جتنے بھی اب ابھی تک کے اوپن سورس پروجیکٹ ہیں وہ سارے کی سارے گٹ اب پہ ہی ہوسٹ ہیں فرنس تو آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے فرنس گٹ یوز کرنے کے لیے آپ کو اگر آپ وینڈو سسٹم یوز کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ وینڈو کا سیٹ اپ ملے گا جیسا کی میں یہاں سکرین پہ آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اسے ڈاؤنلوڈ کیجئے اور انسٹال کیجئے یہ میرے بھی انسٹال ہونے لگ گیا ہے ڈاؤنلوڈ ہونے لگ گیا ہے تو میرے پاس میک ہے تو میرے پاس یہ آلڑی انسٹال ہے فرنس تو اس سے ہوگا کیا اس سے آپ کو ایک ایکسس مل جائیں گی آپ ورزن کنٹرول کر سکتے ہیں اب جو میں فولڈر رکھنے کی یا شیئر کرنے کی بات کر رہا ہوں تو اس کا جو بینفٹ ہے وہ ہم گٹھاب سے لے سکتے ہیں فرنس تو اس کے لیے آپ کو اپنے ایمیل آئی ڈی سے یہاں پہ سائن اپ کرنا پڑے گا فرنس آپ گٹھاب پہ سائن اپ کیجئے اور جب آپ سائن اپ کر لیں گے تو آپ کو کرنا پڑے گا github.com میں جا کے سائن این اور جیسے ہی میں سائن این کرتا ہوں تو یہ فرنس میں لاغن ہو گیا ہوں اس میں تو یہ کچھ اس طریقے سے دیکھے کہ آپ کا انٹر فیس یہ آپ کا اوور ویو ہے جو بھی پیج ہے آپ کا آپ یہاں پہ اپنی کوئی بھی پروفائل بنا سکتے ہیں سیٹنگز میں جا کے ایڈٹ فائل کر سکتے ہیں فرنس اور اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے یہاں پہ ریپوزیٹری کی اپشن تو ریپوزیٹری میں ہم کیا کریں گے پہلے ہم جائیں گے نیو پہ نیو پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھو فرنس یہ پوچھ رہا ہے ریپوزیٹری کا نام یعنی کی فولڈر کا نام تو مان لو میں بنانے والا ہوں در امو ایسٹی ایمل تو ایک ریپوزیٹری بنانے والا ہوں ڈیمو ایس ٹی ایمل فرنس یا ٹھیک ہے ڈیمو ایس ٹی ایمل میں نے ایک فولڈر بنا دیا اور یہاں پہ مجھے ڈسکرپشن پوچھ رہا ہے یہاں پہ بھی میں ڈال دیتا ہوں ڈیمو ھٹی امل اب یہ فرنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہمارے پاس جو ریپوزیٹری کریٹ کرنے کے دو میتھٹ ہیں پبلک اور پرائیوٹ پبلک میں کوئی بھی اگر آپ کسی کے ساتھ بھی یہ یو آرل شیئر کریں گے تو آپ کو ایزلی وہ کوڈ دیکھ جائے گا اس بندے کا آپ ایزلی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا کوڈ ریویو بھی کر سکتے ہیں بٹ پرائیوٹ کے کیس میں ایسا نہیں ہے فرنٹ پرائیوٹ کے کیس میں کیا ہے کہ آپ جن لوگوں کو انوائٹ کریں گے اپنی ریپوزیٹری میں ان لوگوں کو ہی ایکسس ہو گئی آپ کے کوڈ دیکھنے کے لیے تو میں ابھی کے لیے فرنٹ ریکمینڈ کروں گا کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں اور مجھے آپ نے اپنا کوٹ شیئر کرنا ہے تو آپ ہمیشہ اسے پبلک ہی بنائیں گے آپ جب آپ کوئی اپنا پرسنل پروجیکٹ کر رہے ہیں یا کوئی پرائیوٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ اسے پرائیوٹ رکھ سکتے ہیں بٹ میں ابھی کے لیے سے پبلک ہی بناوں گا فرنٹس تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کریٹ ریپوزیٹری کے اوپر تو فرنٹس یہ ہماری ریپوزیٹری کریٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ہم نے کمٹ کرنا ہے اور یہاں پہ یہ بول رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس آلریڈی ریپوزیٹری ہے تو آپ ایسے اس کا یوری لیڈ کر کے اور ایزلی اس پر کام کر سکتے ہیں تو فرنٹس اب ہم جاتے ہیں اپنی لوکل سسٹم کی اور تو جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گٹ اسٹال کرنا پڑے گا آپ کو تو اس کا دونوں سائٹ کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا گٹ کے موالی اور گٹھ اب تو اب فرنٹس سب سے پہلے مجھے اوپن کیا کرنا پڑے گا ٹرمینل یعنے کی تو فرنٹس ٹرمینل ہمارا اوپن ہو چکا ہے وینڈو میں آپ کمانڈ پرامٹ یا گٹ پیس جب آپ اسٹال کریں گے تو گٹ پیس بھی ایک کمانڈ پرامٹ کی طرح ہی آپ کو پینل دے گا وہ بھی کھول جاتا ہے اب اسے بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ آپ وینڈو کا جو کمانڈ پرامٹ ہوتا ہے یا پاور سیل ہوتا ہے آپ اسے اوپن کیجئے اور آپ جس ٹائپ کریں گے گٹ اور ہائیپن ایپن یعنی کی ڈبل ڈیش اور لکھیں گے ورجن تو اس سے پتا لگ جائے گا کہ آپ کا گٹ انسٹالڈ ہے اور یہ آپ کا ورجن بھی بتا رہا ہے کہ گٹ کا تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریڈی ہیں گٹ کرنے کے لیے تو اب سب سے پہلے ہم ایک چیز کرتے ہیں فرینڈز مان لو میں جاتا ہوں یہیں پہ دیکس ٹاپ میں میں ایک کرتا ہوں فولڈر کریٹ ڈیمو اب میں نے ایک ڈیمو فولڈر کریٹ کیا اب میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اس ڈیمو فولڈر کو اپنے ایڈیٹر میں یہ میں نے ڈیمو فولڈر اوپن کر لیا فرینڈز ڈیمو فولڈر کے اندر کچھ نہیں ہے تو میں اس میں بنا دیتا ہوں ڈیکس ڈوٹ ڈی ایمل اور اس میں بھی میں لکھ دیتا ہوں کچھ تو اب میں جاتا ہوں اپنے اس فولڈر کے اندر جو کے ہمارا ہے ڈیکس ٹاپ کے اوپر ڈیمو فولڈر کے اندر گئے تو اب اگر میں یہاں پہ دیکھتا ہوں تو اگر ہم بات کریں تو ٹھیک ہے اب تو سب سے پہلے فرینڈز ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہم کریں گے get initialize یعنی اگر آپ یہاں پہ بھی جائیں فرینڈز تو یہ بتا رہا ہے ہم کو سارا کا سارا گٹھ اب میں کہ آپ یہ ہمیں کچھ فائل بنانے کے لیے بول رہا ہے بٹھابی کے لیے ہم نے بنا دیا وہاں پہ انڈیکس فائل بٹھ اس کے بعد ہم یہ گٹ انٹ آپ اسے سیمپل کوپی بھی کر سکتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں میں تو لکھ لیا ہے تو آپ اس کے بعد کریں گے انٹر تو یہ آپ کا get initialize ہو گیا اور آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس اگر آپ اس folder میں جائیں گے تو آپ کے پاس ایک hidden سا get کا folder بن جائے گا اور یہ ہی ہمارے پوری application میں version control کرتا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا اس کے بعد ہم کو کرنا پڑے گا get at جیسے انہوں نے اس میں دکھا رکھا ہے کہ get at اس فائل کو کر رہے ہیں جب کی میں کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس ایک فائل ہے اگر multiple فائل بھی ہو سکتی ہیں multiple folder کو بھی آپ get پر submit کرنا جاتے تو اس کے لیے سیمپل آپ کو لکھنا ہوگا get add hi اس کے بعد space اور ایک ڈاٹ ڈال دیجئے اور enter مار ہوگے تو سارے کے سارے جو folder ہیں وہ add ہو گئے ہیں اب اس کے لیے ایک اور command بتانا چاہوں گا دیکھنے کے لیے وہ ہے get status جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کی ہمارے پاس کون کون سی فائل ہیں جیسے تو یہ اپنے آپ ہی بن جاتی ہے friends تو یہ میں نے add کر دی ہیں اس کے بعد اگر میں بات کروں commit کی تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا جیسے مان لو first time میں اگر اسے بنا رہا ہوں تو first time پہلے ہمیں add کرنا پڑتا ہے اس کے پاس کرنا پڑتا ہے get commit اور get commit میں ہم کریں گے اب ہم multiple file کی بات کر رہے ہیں تو ہم am لگائیں گے تاکہ سارے فائلیں append کر لے اور ہم کر پول رہے ہیں set up project تو یہ ہم نے type کیا اور جیسے ہم نے کیا تو یہ سارے کے سارے ہمارے commit ہو گئے یعنی ان کا version create ہو گیا ہے friends ایک version create ہو گیا ہے status ہمارے پاس کوئی commit کا وہ نہیں ہے status میں جیسے آپ کو پہلے ایسے دکھا رہا تھا تو اب یہاں پہ کوئی commit available نہیں ہے یعنی کی کوئی changes نہیں ہوئے ہیں file میں اگر میں آپ کو example کے طور پر بتاؤں جیسے ہی میں نے اس میں ایک space یا میں نے کوئی changes کیے اور اب میں دوبارہ اس میں get status لکھتا ہوں تو یہ بول رہا ہے modified index یعنی یہ دوسرے version بنانے کے لئے تیار ہے تو اگر مان لو میں ایک second version بھی اس میں ڈالتا ہوں یعنی کی میں لکھ دیتا ہوں updated index file ڈالتا ہوں تو اب اس فائل کے فرینڈس دو ورزن کریٹ ہو گئے ہیں ایک ورزن تھا اس changes کے ساتھ اور ایک ورزن اب اس changes کے ساتھ تو اب دونوں changes ہی ہمارے github میں جانے کے لئے تیار ہیں تو اب آگے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں کرنا پڑے گا یہ get remote address add یہ کیا کرے گا یہ link کرے گا ہمارے local code کو جو ہمارے github account کے اندر جو یہ repo ہے اس سے یہ connect کرے گا تو اس command کو just copy اور paste کر کے آپ نے چلا دینا ہے تو یہ friends ہمارا یہاں تک چل پڑا ہے اس کے بعد تو یہاں تک friends یہ ہو گیا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں کرنا ہے get push یعنی کی اس command commit کے through آپ کے وہ ورزن save ہوتے رہیں گے آپ کے local system پہ push کے through جو بھی ہم نے ابھی یہ remote address add کیا ہے یعنی کی ہم نے sync یا link کر دیا ہے اپنے local folder کو اپنے cloud کے folder کے ساتھ تو اب جب بھی آپ اسے push کریں گے first time name آپ کو لکھنا پڑے گا get push you origin master اور یہ سارا push ہونے لگ گیا آپ کا data اور یہ friends push ہو گیا ہے جو by default branch ہوتی ہے branch کا بھی میں concept آپ کو بتاؤں ہوں گا branch by default master ہوتی ہے اور یہ master branch آپ کی local کی master جو cloud کی جا get hub کے repo کی branch ہیں اس سے link ہو گیا اور اس پہ چلے گیا code تو آپ جسٹ اس کو refresh کریں گے friends تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس code آگیا ہے get میں یہ دیکھو میرا commit آگیا ہے friends یہ میں نے commit کیا ہوا ہے اب یہ جو میں نے دو بار commit کیا ایک بار میں نے setup project کا کیا اور ایک بار میں نے update index file کا تو اب یہ دو commit ہو گئے ہیں تو دو commit ہونے کا مطلب اس کے اتنے version create ہو گئے ہیں اگر آپ compare کریں گے اس سے جیسے کی میں اس کا first version اگر میں compare کرتا ہوں تو جو first version کا جو commit تھا friends اس میں index file ہے جس میں لکھا ہوا ہے test اب ہم جاتے ہیں دوسرے version میں یہ ہمارا دوسرا version ہے اور اب جب ہم نے یہ open کیا تو اب friends آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ remove ہو گیا ہے اور اس کے جگہ یہ آگیا ہے تو ایسے اس میں addition deletion چلتی رہتی ہے اور یہ version create کرتا رہتا ہے friends تو یہ آپ کے پاس آگیا ہے آپ کی actual repo میں code اور اب آپ کو finally کرنا کیا ہے friends آپ کو just یہ والا url کیونکہ یہ public ہے اور آپ کو مجھے comment box میں یہ url بیس دینا ہے یا آپ مجھے mail بھی کر سکتے ہو کو جو کی آپ میری جو information ہے وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو friends gethub slash ravindranegi اور آپ یہاں پہ میرا email address بھی لکھا ہوا ہے me address ravindranegi.com پہ آپ میری website بھی widget کر سکتے ہو friends تو ساری کی ساری information آپ کو مل جائے گی friend یہاں سے تو i hope کی آپ کو کچھ لگا ہوگا سمجھ لگا ہوگا friends اگر آپ کے کوئی بھی question ہے friends تو آپ مجھے پوچھ لینا comment box کر سکتے ہو یا مجھے mail بھی کر سکتے ہو اور اگر آپ کوئی بھی difficulty یا problem face کر رہے ہو گٹ کے related تو آپ comment box مجھے پوچھنا friends اپنے question میر ساتھ شیئر کرنا ایک چیز اور بتانا چاہوں گا friends branch کی جو میں نے بولا branches کا funda کیا ہے branches کا funda یہ ہے کہ ابھی تو آپ individually کام کر رہے ہو but in case مان لو آپ کسی company میں job کرتے ہو یا آپ اپنا کوئی freelance work کر رہے ہو تو اس cases میں کیا ہوتا ہے کہ مان لو آپ کے پاس project ہے جو already بنا ہوا ہے تو branches مان لو ایک tree کی طرح ہوتی ہے جن سے tree میں کافی ساری اس کی branches ہوتی ہیں یہ والی tiny ہے وہ والی tiny تو اسی حساب سے یہ لگا لو friends آپ کے یہ جو git کا icon یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بھی آپ کو clear لگ رہا ہوگا کہ ایک repository یعنی کہ ایک folder ہے اس folder کے آپ clone بنا رہے ہو آگے کے آگے یعنی کہ وہ ایک branches کے طرح آگے سے آگے clone بنا رہے ہو اور وہ کافی حرارکی ہے tree level پہ ہو سکتی ہے جسے مان لو ایک master ہے master کی آگے ایک ہے آپ کی preview یا مان لو staging بھی کہلو staging بھی بول سکتے ہو staging کی آگے فردر مان لو آپ کا ایک teammate ہے وہ اس پر کام کر رہا ہے تو وہ اپنے نام سے ایک branch create کر دے گا جو staging والی branch سے اس کے بعد staging والی branch سے آپ ایک اپنی repo create کر رہے ہو ایک کوئی اور کر رہا ہے تو ایک کافی سارے cases ہیں friends میں بعد میں لنک کر کے ایک دوسری کے ساتھ merging ہوتی ہے کافی detail میں بھی اس کے اوپر ساری ویڈیو بناوں گا step by step پوری series تاکہ آپ کو get hub اور get کیسا use کرنا ہے تاکہ اس کی knowledge بھی ساتھ کی ساتھ ہوتی رہے کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے friends یہ بھی ہمارا ایک development کا part ہے اگر آپ اس لائن میں carrier بنانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس میں carrier بناتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی کمپنی میں job کریں گے یا آپ اپنا کام بھی کریں گے یا ان کی freelancing کریں گے contractor کام کریں گے تو جو آپ کے further client ہوں گے تو وہاں پہ بھی یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی وہاں پہ بھی یہی آپ کو structure یہی سارے guidelines follow کرنی پڑتی ہیں friends تو اس کی knowledge بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ cloud کا جمانہ ہے اور جو FTP اور یہ all that اب سب تھوڑا تھوڑا کر کے ختم ہونے والا ہے تو اس کو بھی آگے detail میں بتاؤں گا کی کیسے کیا reason ہے کہ ہمیں git میں code رکھنا چاہیے کیا reason ہے ہمیں github gitlab use کرنا چاہیے اس کے اوپر بھی پوری detail میں video بناؤں گا تو friends i hope کہ آپ کو یہ سارا کچھ سمجھ لگ جائے گا آپ easily لی کر پائیں گے اگر آپ کو کوئی بھی problem آ رہی ہے friends تو comment section میں لکھنا مت بھولیے میں ہمیشہ یہاں پہ ہوں friends میں آپ کو دیکھتا رہوں گا آپ کی comment دیکھتا رہوں گا اور اس پر ضرور reply کروں گا تو تب تک کے لیے thank you so much چاہ ہیں موسیقی موسیقی